اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں آج آپ کو یہ والا پیٹرن بنانا سکھاؤں گی یہ ہے ٹرائنگل شال یہ بہت ہی ایزی اور بیوٹیفل پیٹرن ہے آپ اس کو بہت ایزی طریقے سے کر سکتے ہیں اور یہ ہے بہت بنانے میں بہت ایزی ہے سمپل سٹچ ہے اس کے بلکل اور اس میں وقت بھی بہت کم لگتا ہے تو ناظرین آئیے آج ہم یہ ابھی سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم سمپل سٹچ لے کر نارٹ سٹچ پھر اس میں سیون سٹچ سنگل ون، ٹو، ٹری، فور، فائف، سیکس، سیون اب اس کو ہم یہاں پہ سلپ سٹچ سے جائنٹ کر دیں گے یہاں پہ اس طرح سے اب یہ بن گیا آپ کا یہ دیکھیں سرکل سا بن گیا اب اس میں ہم سنگل سٹچ لے کر ٹری، ون، ٹو، ٹری اب یہاں پہ ہم نے ڈبل سٹچ لینے ہیں کروچٹ کے ون، ٹو ایک آپ کا چین جو ہم نے تری سٹچ کا بنایا تھا اور دو اس میں ٹو ہم ڈبل سٹچ لیں گے پھر سے تری سنگل سٹچ ون، ٹو، ٹری پھر سے ڈبل سٹچ ٹری، ون، ٹو، ٹری دیکھیں آپ کا یہ اس طرح سے بن گیا ہے اب ہم پھر سے تری سنگل سٹچ ون، ٹو، ٹری پھر سے اس میں ڈبل سٹچ لینے ہیں ون، ٹو، ٹری دیکھیں اس کا اب پھر سے تری چین ون، ٹو، ٹری اب یہاں پھر سے ڈبل سٹچ لینے ہیں تری ون ٹو یہ تری دیکھیں آپ کا یہ اس طرح سے بن گیا ہے اب یہاں پھر سے ہم نے تری سنگل سٹچ لینے ہیں ون، ٹو، ٹری سنگل سٹچ لے کر اب ہم نے اس کو اولٹا کر دینا اس طرح سے اس کو ٹرن کر کے یہاں پھر سے ہم یہاں ڈبل سٹچ لیں گے تری ڈبل سٹچ لینے ہیں ون، ٹو یہ تری تری سٹچ لے کر پھر سے سنگل تری سٹچ ون، ٹو، ٹری پھر سے ڈبل سٹچ تری ون، ٹو سوری ٹو اور یہ تری دیکھا یہ اب یہاں ہم نے فائف سنگل سٹچ لینے ہیں ون، ٹو، ٹری فور فائف فائف سٹچ لے کر اب ہم نے اس کو سلپ سٹچ سے یہاں سے جائنٹ کر لینا ہے یہاں پر اس طرح سے پھر ہم نے فائف سٹچ لینے ہیں ون، ٹو تری فور فائف فائف سٹچ لے کر اب ہم نے اس کو ڈبل سٹچ یہاں ہم نے لینے ہیں تری ڈبل سٹچ ون 2 3 3 سٹیچ لے کر پھر سے سنگل سٹیچ 1 2 3 پھر سے ڈبل سٹیچ 3 ڈبل سٹیچ لینے ہیں پھر سے پھر سے 3 سنگل سٹیچ 1 2 3 اب اس کو ہم نے پھر سے ٹرن کر لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کا یہ اس طرح سے بن گیا ہے اب اس کو ٹرن کر کے ہم نے پھر یہاں پہ ڈبل سٹیچ لینے ہیں کروچٹ کے 1 2 3 3 سٹیچ لے کر پھر سے سنگل 3 سٹیچ 1 2 3 پھر ڈبل سٹیچ 3 ڈبل سٹیچ لینے ہیں 1 2 3 3 سٹیچ لے کر اب ہم نے یہاں پہ سنگل 5 سٹیچ لینے ہیں 1 2 3 4 5 5 سٹیچ لے کر اب ہم نے یہاں اس کو جوائنٹ کر لینا ہے سلپ سٹیچ سے اب ہم نے 7 سٹیچ لینے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 7 سٹیچ لے کر اب ہم نے اس سائٹ پیس کو سلپ سٹیچ سے جوائنٹ کر لینا ہے اس طرح سے 7 سٹیچ لے کر اب ہم نے پھر سے 5 سٹیچ لینے ہیں 1 2 3 4 5 5 سٹیچ لے کر اب ہم نے یہاں اس کو جوائنٹ کر 3 ڈبل سٹیچ لینے ہیں اب ہم نے یہاں پر 3 ڈبل سٹیچ 1 2 3 یہ ڈبل سٹیچ لے کر پھر سے 3 سنگل سٹیچ 1 2 3 یہاں پھر سے ڈبل سٹیچ 3 1 2 یہ 3 دیکھیں آپ کا اس طرح سے یہ بن رہا ہے اب یہاں پہ پھر سے ہم نے 3 سٹیچ لینے ہیں سنگل 1 2 3 اس کو ٹرن کر لینا ہے اس طرح سے پھر پھر یہاں پہ ہم نے پھر سے ڈبل 3 سٹیچ لینے ہیں 1 2 یہ 3 ڈبل سٹیچ لے کر سنگل 3 سٹیچ 1 2 وہیں پیٹرن ہے جو ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں لیکن کچھ کچھ اس میں چینجز آتی جائیں گے ہر رو میں ہم تھوڑا تھوڑا اس کو چینج کرتے ہوئے جائیں گے اب ہم یہاں پھر سے 5 سٹیچ 1 2 3 4 5 5 سٹیچ لے کر اب ہم نے یہاں اس کو جائنٹ کر لینا ہے سلپ سٹیچ سے سلپ سٹیچ سے اب ہم نے یہاں پہ اس کو جائنٹ کر کے اب یہاں ہم نے اس میں ڈبل سٹیچ لینے ہیں ڈبل سٹیچ یہاں پر لینے ہی ہے اس طرح سے آپ دیکھیں 1 2 یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ 11 سٹیچ لے لیے کروچٹ ڈبل سٹیچ اب یہاں ہم نے اس کو سلپ سٹیچ سے یہاں پہ جہاں ہم نے 5 سٹیچ لیے تھے سنگل اس سے یہاں ہم نے سلپ سٹیچ سے جائنٹ کر لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کا یہ اس طرح سے ہو جائے پھر سے ہم یہاں پہ سٹیچ لیں گے 5 1 2 3 4 5 جس طرح ہم نے یہاں پہ لیے ہیں 5 اس سائیڈ پہ بھی 5 لے کر اس کو ڈبل سٹیچ پھر 3 ڈبل سٹیچ لینے ہیں 1 2 3 پھر سے سنگل 3 سٹیچ 1 2 3 پھر ڈبل 3 سٹیچ 1 1 3 پھر سے سنگل 3 سٹیچ 1 2 3 یہ دیکھیں آپ کا یہ اس طرح سے بن رہا ہے اب یہاں یہ اس سائیڈ سے ہوتا ہوا اس سائیڈ سے ہوتا ہوا اس خود ہی ٹرائنگل بن جائے گا آپ کا اب اس کو ہم نے پھر سے ٹرن کر لینا ہے اس سائیڈ پہ لے آنا ہے اس کو پھر سے ڈبل سٹیچ 1 2 3 پھر سے سنگل 1 2 3 پھر سے ڈبل 3 1 2 3 3 لے کر اب ہم نے یہاں پھر سے 5 سٹیچ لینے ہیں 1 2 4 5 5 سٹیچ لے کر اب ہم نے یہاں اس کو سلپ سٹیچ سے جائنٹ کر لینا ہے اب ہم نے یہاں پہ 7 سٹیچ لینے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 7 سٹیچ لے کر اب ہم یہاں نے 1 2 3 4 یہاں پہ ہم نے اس کو جائنٹ کر لینا ہے سلپ سٹیچ سے 4 سٹیچ لے کر ہم نے پھر سے 4 سٹیچ لینے ہیں یہاں پر 1 2 3 4 4 سٹیچ لے کر یہاں پر 1 2 3 4 یہاں پہ سلپ سٹیچ سے جائنٹ کر لینا ہے اس طرح سے اب پھر سے 7 سٹیچ ہے 1 2 3 4 5 6 7 7 لے کر یہاں پہ ہم نے اس کو پھر سلپ سٹیچ سے جائنٹ کر لینا ہے پھر سے 5 سنگل سٹیچ 1 2 3 4 5 یہاں پہ ڈبل کر کے یہاں پہ لے آنا ہے اس کو پھر سے یہ ڈبل سٹیچ سنگل 1 2 3 پھر سے ڈبل 1 2 3 پھر سے سنگل 1 2 3 اب ہم نے اس کو پھر سے ڈرن کر لینا ہے یہاں پہ ڈبل 1 2 3 پھر سے 1 2 3 پھر ڈبل وہ ہی پیٹرن 1 2 3 اب ہم نے یہاں پہ پھر سے 5 سٹیچ لینے ہیں 1 2 3 4 5 سٹیچ سے اب ہم نے یہاں پہ اس کو پھر ڈبل سٹیچ سے 11 سٹیچ لینے ہیں یہ میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہ میں نے 11 ڈبل سٹیچ کر لیے ہیں اب یہاں ہم نے اس کو سلپ سٹیچ سے یہاں پہ ہم نے اس کو جائنٹ کر لینا ہے یہاں پہ ہم نے اس طرح 11 ڈبل سٹیچ لینے ہیں 1 یہ دیکھیں ناظرین یہ میں نے 11 ڈبل سٹیچ کر لی ہیں اب ہم نے اس کو سلپ سٹیچ سے جائنٹ کر لینا ہے یہاں پر ہم نے 5 سٹیچ لینے ہیں 1 2 3 4 5 اب یہاں ہم نے اس کو ڈبل سٹیچ سے کر لینا ہے یہاں پہ 1 3 ڈبل سٹیچ لینے ہیں 1 2 3 پھر سے سنگل سٹیچ 1 2 3 ڈبل سٹیچ 1 2 3 1 2 3 3 ہم نے اس کو ڈرن کر لینا ہے ڈرن کر کے اب ہم نے یہاں اس کو پھر سے 3 ڈبل سٹیچ 1 2 3 پھر سے 3 1 2 3 single stitch پھر double سٹیچ 3 1 2 3 سٹیچ سے پھر سے 4 سٹیچ لے 1 2 3 4 ہم نے 1 2 3 4 یہاں اس کو سٹیچ سے جائنٹ کر لینا ہے پھر سے 7 سٹیچ لے کر 1 2 3 4 5 6 7 اس کو پھر سے 1 2 3 4 یہاں پھر ہم نے اس کو جائنٹ کر لینا ہے پھر سے 4 سٹیچ 1 2 3 4 یہاں پھر 1 2 3 4 یہاں پھر ہم نے اس کو جائنٹ کر لینا ہے یہ آپ دیکھیں اس طرح سے یہاں پھر ہم نے پھر سے یہ اسی طرح سٹیچ لینے ہیں دیبل یہاں پھر بھی لینے اور یہاں پھر ہم نے اس کو جائنٹ کرنا ہے دوسری ٹرن پھر پھر سے 7 سٹیچ لینے ہے 1 2 3 4 5 6 7 7 سنگل سٹیچ لے کر ہم نے اس کو یہاں سلپ سٹیچ سے جائنٹ کر لینا ہے پھر سے ہم نے 3 سٹیچ لینے ہیں 1 2 3 اب ہم نے یہاں ڈبل سٹیچ 3 1 2 3 پھر سنگل سٹیچ 1 2 3 پھر یہاں پھر ہم نے پھر ڈبل سٹیچ لینے ہیں 1 2 3 پھر سنگل سٹیچ 1 2 3 یہاں پھر ہم نے اس کو ٹرن کرل کے پھر سے ڈبل سٹیچ لینے 3 1 2 3 پھر سے 1 2 3 سنگل سٹیچ پھر ڈبل سٹیچ 3 1 2 3 سنگل سٹیچ پھر سے 1 2 3 یا اس کو ہم نے پھر جوائنٹ کر لینا ہے اس کو سٹیچ سے پھر اسی پیٹرن پھر ہم نے یہاں پہ بھی 10 11 سٹیچ لے کر یہاں اس کو جوائنٹ کر لینا ہے پھر یہاں سے ہم نے 11 سٹیچ لے کر یہاں پھر یہاں اس کو جوائنٹ کر لینا ہے یہ میں آپ کمپلیٹ کر کے آپ دکھاتے ہوں ناظرین دیکھیں یہ میں کمپلیٹ کر چکی ہوں یہ میں نے 11hã اسٹھیچ لے کر یہاں اس کو سلپ سٹیچ جوائن کر لیا ہے پھر یہاں پہ 11 سٹیچ لے کر یہاں پہ اس کو جوائن کر لیا اسی طرح یہ وہاں روک کمپلیٹ کر لیا ہے میں نے دیکھے آپ اس کو یہ دیزائن آپ سمجھ گئے ہوں گے اب اس کو ہم نے یہاں پہ کر لینا ہے پھر سے ہم نے یہاں ڈبل سٹیچ لینے ہیں 3找en پھر یہاں ہم نے 1 throughout 3 Stiest نے یہاں یہ جگہ ہم نے کمپلیٹ کر کے تری سنگل سٹچ لے کر اب ہم نے یہاں اس کو اس سے جائنٹ کر لینا ہے سلپ سٹچ سے پھر سے ہم نے سیون سٹچ لے کر یہاں پر ون ٹو تری فور یہاں پر ہم نے اس کو جائنٹ کر لینا ہے پھر سے فور سٹچ لے کر ہم نے یہاں پر ون ٹو تری فور سٹچ یہاں پر ہم نے جائنٹ کر لینا ہے یہ وہی پیٹرن ہے جو ہم آپ کو یہاں پر سکا جوکے ہیں اب یہاں یہ پیٹرن کمپلیٹ کر لینا ہے اسی طرح سے آپ کا ہر ایک رو میں یہ ایک ایک بڑھتا جائے گا جس طرح یہاں پہ وائن پھر ڈو پھر تری ہیں تو آپ اسی طرح سے یہ اپنا ٹرینگل شار کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور بہت اچھا بنے گا اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہمارا یہ ڈیزائن پسند آیا اور آپ کو آسان لگا ہے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی نئی نئی ویڈیو ملتی رہیں شکریہ خدا حافظ